تو ناظرین آج جو ہم سٹوری سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دادا اور سلام اس کا عنوان ہے دادا اور سلام تو جناب شروع کرتے ہیں ہماری آج کی سٹوری ہمارے دادا جان کی عادت تھی کہ وہ ملنے والے ہر آدمی کو سلام کیا کرتے تھے چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو ہمیں بعض اوقات ان کی اس عادت کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہوتا تھا مگر بعد میں پتا چلا کہ مذہبی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں دادا جان تو چلتے پھرتے نیکیاں کمارے تھے وہ لوگوں کو سلام کی صورت میں دعا دیتے تھے اور لوگ بھی جواب میں ان کو دعا دیتے تھے یہ دسمبر کا واقعہ ہے کالے کوٹ اور ہیٹ میں ایک آدمی اپنی لمبی کار سے اتر کر سامنے اسٹور میں جا رہا تھا جس کے لیے اسے ہمارے پاتھ سے گزرنا تھا جب وہ قریب آیا تو دادا اببہ نے باواز بلند اسے السلام علیکم کہا دادا اببہ سلام کر کے آگے بڑھ چکے تھے اور میں کن اکھیوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو حیران پریشان پیچھے مٹ کر دیکھ رہا تھا پھر اس کے لب معمولی سے ہلے شاید اس نے والیکم السلام کہا ہوگا شرمند کی دونوں ہی دادا اببہ کی تیز نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی انہوں نے پوچھے لیا کیوں بلخدار مسلمان گھر کے بچے ہو پھر یوں سلام پر ہونٹوں کی طرح جناب بے یوں سر کیوں گھماتے چلے آ رہے ہو یوں پتہ نہیں کیا تم بھی کچھ زبان کو تکلیف دے لیا کرو دادا اببہ نے نصیت کرتے وقت میں اپنی الجن دورت کرنے کے لیے کہاں دادا اببہ لوگ ہستے ہوں گے نہ جان نہ پہچان سلام بھائی جان ہستے ہوں گے کیا یہ لوگ تمہیں غیر مسلم دکھائی دے رہے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سنت بھی کہ سلام کو عام کرو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا ہمیں نئی نویلی سائیکل خرید کر دی گئی تھی اور پھر سکول کی چھٹیاں بھی تھی ہماری تو عید ہی تھی نئی سائیکل کا جوش ہمیں اپنے محلے سے کچھ آگے لے آیا تھا مگر کوئی بات نہیں کتنی دور چلے جائیں یہ چند منٹ میں واپس آ سکتے ہیں ہم نے پیار سے اپنے سائیکل تھپ تھپائی سامنے ہی خوبصورت بال تھا جس میں ترہ ترہ کے پھول لگے ہوئے تھے اور خوبصورت جوگنگ ٹریک دور لگانے والا راستہ جو ہوتا ہے گویا ہمیں سائیکل چلانے کی دعوت دے رہا تھا ابھی ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ہماری گردن دبوچ لی اب جو مڑ کر دیکھا تو وہاں کا چوکی دار خون خار نظروں سے گھور رہا تھا اور قریب ہی رہنے والے کچھ لوگ بھی کھڑے تھے کیا ہوا بھائی ہم سائیکل چلانے آئے ہیں ہم نے بھی زبر دستی کی مسکراہت چہرے پر سجا کر گردن چڑھواتے بھی کہا مجھے لگتا ہے یہی لڑکا ہے جو روز باغ سے پھول توڑ کر لے جاتا ہے چوکی دار نے کسی سے کہا اس کے الفاظ نے گویا ہماری روحی فنا کر دی ہو کہا رہے دیو تم اس محلے میں ایک قدر معقول آدمی نے آگے بڑھ کر ہم سے سوال کیا نہیں نہیں ہم تو وہاں سے ادھر سے گھر قریب ہے ہمارا اب مکمل طور سے گھر بڑھا کر الٹا سیدھا بول رہے تھے وین سے سکول اور سکول سے گھر آتے جاتے راستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھے کیا ہوا بھائی ایک اور شخص کا بھیڑ میں اضافہ ہوا کون ہے یہ آنے والے نے بغور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا فراست صاحب یہ چور ہے پھول چراتا ہے چوکی دار کے ان الفاظ پر ہمارا دل تڑپ اٹھا ذرا رام سے خان صاحب یہ بچہ تو کل عشاء کی نماز پڑھ کر کسی بزرگ کے ساتھ برابر والی کالونی کی مسجد سے نکل لاتا کسی معزز گھرانے کا بچہ لگتا ہے اضنمی نے چوکی دار کو ٹوکا تو ہم نے بھی نظر اٹھائی یہ تو کالے کوٹ اور ہیٹ فلا وہی اضنمی تھا جسے کل دادا ابنے سلام کیا تھا آپ جانتے ہیں اس کے گھر والوں کو لوگوں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے قدم بڑھائے جانتا ہوں سلام کلام ہو جاتا ہے کوٹ والا اضنمی مجھے لے کر محلے کے جانے بڑھا گھر پہنچا بیٹا گھر پہنچ جاؤ گے نا اضنمی نے اسے پیاس پوچھا جی جی وہ ارے تم کہاں سے چلے آ رہے ہو تمہارے دادا مسجد میں کھڑے تمہیں دونڈ رہے ہیں سامنے ہی پھل والا ریڈی گھسیڑتا ہمارے قریب آیا اور انکل کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے کا میں راستہ بھول گیا تھا انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے سامنے مسجد سے حیعہ علی الفلاح کی صدایں آ رہی تھیں اور گیٹ پر ہی مجھے دادا با نظر آ رہے تھے میں نے انکل کا شکریہ آدا کر کے تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا ساکل باہر کھڑی کر کے اندر داخل ہوا اسلام علیکم بابا میں جیب سے ایک روپے کا سکہ نکال کر ریڈی پہ بیٹھے فقیر کے ہاتھ میں تھبایا اسلام علیکم انکل میں نے وضو کے لیے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دونوں طرف سلام کیا اور وضو کے لیے آستین کے بٹن کھولنے لگا دادا باہر مجھے دیکھ کر مطمئن انداز میں اگلی صرفوں کے جانے پڑ گئے اور میری سمجھ میں بھی یہ بات اچھی طرح آ گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا مگر ہم نادان تجربہ کیے بغیر سمجھتے ہی نہیں ہیں تو یہ جناب سلام کرنے کی فضیلت تھی کہ وہ جب بھٹک گیا جب باگ کے مالی کو یہ لگا کہ یہ بچہ روزانہ پھول توڑ کر لے جاتا ہے تو وہ شخص جس کو اس کے دادا ابا نے سلام کیا تھا اس کو یاد تھا کہ یہ بچہ اس بزرگ کے ساتھ ہے تو اس نے یہ کہہ کر اس کی جان چڑھوائی کہ نہیں ان کے ساتھ جو بزرگ ہیں وہ روزانہ سلام کرتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے تو یہ کسی اچھے گھر کا بچہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق سلام کو عام کیجئے یہ نہیں کہ صرف جاننے والا مل گیا تو سلام کر دیا کوشش کیا کریں کوئی بھی نظر آئے مسلمان تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لازمی کہا کریں تو جناب کیسی لگی آج کی آپ کو یہ سٹوری ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر بھی کہہ سکتے ہیں